اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے use of both all, neither and none یعنی ہم استعمال سیکھیں گے both کا both یعنی جساں سے کہا جاتا ہے don't all, sub, neither دونوں میں سے کوئی سا بھی نہیں اور none تمام چیزوں میں سے کوئی سا بھی نہیں جیسے کہ جم لوگ کی مدد سے سمجھتے ہیں both the books are green both the books are green یعنی دونوں کتابیں ہرے رنگ کی ہیں تو لفظ both کس کے لئے استعمال ہوا ہے یہاں دو کتابوں کے لئے یعنی دونوں ہی کتابیں جو ہیں وہ ہرے رنگ کی ہیں لہٰذا چونکہ یہ ایک سے زیادہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر لفظ r کا استعمال کیا گیا ہے اب اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں یہ اگلا جملہ اس میں استعمال ہے all کا all the books are green یعنی تمام کتابیں جو ہیں وہ ہرے رنگ کی ہیں تو اب کی بار لفظ all تمام یا ساری کتابوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے ایک سے زیادہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے لہٰذا اس جملے میں بھی books کے ساتھ لفظ r کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک سے زیادہ چیزوں کی لئے کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں neither کا استعمال neither of the books is green یعنی کوئی سی بھی کتاب دونوں میں سے ہرے رنگ کی نہیں ہے یا پھر دونوں میں سے کوئی سی بھی کتاب جو ہے اس کا رنگ ہرہ نہیں ہے جیسے کہ اردو ترجمہ میں بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے neither یعنی دونوں میں سے کوئی سی بھی نہیں ہے یعنی واحد کی بات ہو رہی ہے ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا اس جملے میں انگریزی جملے کے اندر بھی اسی طرح سے لفظ is کا استعمال ہوتا ہے r کے بجائے جو کہ ایک واحد یا singular چیز کے لئے ہوتا ہے جیسے کہ اردو میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے کوئی سی بھی ایک کتاب جو ہے وہ ہرے رنگ کی نہیں ہے لہٰذا اس قسم کے جملے میں جہاں neither کا استعمال آتا ہے وہاں اس کے ساتھ جس چیز کی بات ہو رہی ہوگی اگر اسے plural form میں بھی لکھا گیا ہے جیسے یہاں لفظ books لکھا گیا ہے اور اس کے آخر میں ایسے تب بھی اس کے بعد لفظ is کا استعمال کیا جائے گا r کے بجائے اب دیکھتے ہیں none کا استعمال none of the books is read یعنی تمام کتابوں میں سے کوئی سی بھی ایک کتاب جو ہے وہ لال رنگ کی نہیں ہے معاف کریں جی ہاں لال رنگ کی نہیں ہے تو اب کی بار یہاں جو لفظ books لکھا گیا ہے اس کے آخر میں ایسا آ رہا ہے یعنی یہ ایک سے زیادہ ہے تعداد میں لیکن جو بات ہو رہی ہے جیسے اردو ترجمے میں بھی سمجھ آتی ہے کہ تمام کتابوں میں سے کوئی ایک بھی لال رنگ کی نہیں ہے تو یعنی واحد یا ایک کی سنگلر کی بات ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پر لفظ is کا استعمال آئے گا r کے بجائے تو جب جملے میں none کا استعمال ہوگا تو اس میں پھر جس چیز کے مطالق بات کر ہو رہی ہوگی اس کے بعد لفظ is کا استعمال کیا جائے گا اسی طرح سے ایک مطبع پھر دیکھ لیتے ہیں both کا استعمال کس طرح سے ہوگا both the flags are green اس میں اہم بات یعنی دونوں ہی جھنڈے ہرے رنگ کے ہیں تو اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ both کے ساتھ r یعنی ایک سے زیادہ کہ جب چیزوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو r کا استعمال آتا ہے تو اس کو استعمال کیا جائے گا both کے ساتھ اس کے مقابلے میں all the flags are green یعنی سارے جھنڈے جو ہیں وہ ہرے رنگ کے ہیں بہت سے جھنڈوں کی بات ہو رہی ہے تو لفظ r کا ہی پھر ہے neither کا استعمال neither کے ساتھ r آتا ہے یعنی دونوں جھنڈوں میں سے کوئی سب ہی ایک ہرے رنگ کا نہیں ہے یہاں اس کا استعمال آ رہا ہے neither کے ساتھ اب دیکھتے ہیں none کے ساتھ r کا استعمال آئے گا یعنی تمام جھنڈوں میں سے کوئی سب ہی ایک ہرے رنگ کا نہیں ہے تو none کے ساتھ آتا ہے اس کا استعمال تو چلیے اب ایک مشک کی مدد سے both all neither and none کا جو استعمال ہے سے اور بھی اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں خالی جگہ کو ہم نے پر کرنا ہے اب اس طرح سے پر کرنا ہے کہ جو لفظ دیا گیا ہے اس کے آخر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا اضافہ کیا جائے گا یا نہیں جیسے اس جملے میں cheer کی بات ہو رہی ہے یا cheers کی اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جو خالی جگہ ہے اس پر کیا لگانا ہوگا اس میں لگانا ہوگا یا تو is یا پھر are ان میں سے کوئی ایک لگانا ہے جیسے کہ بھی ہم نے سیکھا both کے ساتھ کس چیز کا استعمال کیا جائے گا is کا یا are کا لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے cheer کے ساتھ کیا آئے گا جیسے کہ یہ جملہ ہے both cheer broken یعنی دونوں ہی کرسیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں دونوں ہی کرسیاں یہ ہو گیا cheers اور اردو ترجمے بھی جیسے بات سمجھ جا رہی ہے آخر میں لفظ ہیں کا استعمال ہے جو کہ کس کے لئے ہوتا ہے are کے لئے تو ایک سے زیادہ چیزوں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے یہاں کیا آئے گا are تو یہ ہو گیا both the cheers are broken دونوں ہی کرسیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اگلا جملہ دیکھتے ہیں اس جملے کو بھی اسی طرح سے کرنا ہے خالی جگہ پر یا اس لفظ کے بعد دیکھنا ہے کہ is آئے گا یہ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس بلانک کے اندر is یا r میں سے ایک لکھنا ہے جملہ ہے all کے ساتھ کس کا استعمال کیا جائے گا is یا r کا یہ دیکھنا ہے جملہ ہے all the chair blank broken یعنی تمام کرسیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں تو اب یہاں کیا آنا چاہیے جیسے کہ تمام کرسیاں ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو یہاں آئے گا are لفظ chair کے آخر میں letter s کا بھی اضافہ کیا جائے گا اور خالی جگہ پر جیسے کہ ہیں کا ترجمہ ہے are یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پر آئے گا are all the chairs are broken ساری کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اگلا جملہ دیکھتے ہیں خالی جگہ کو کس طرح سے پور کرنا ہے اسی طرح سے is یا r میں سے کوئی ایک لگے گا chair کے بعد s کا اضافہ کرنا ہے یا نہیں یہ بھی دیکھیں گے neither کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں neither کے ساتھ are آتا ہے یا is یہ دیکھنا ہے جملہ ہے neither of the chair blank broken یعنی دونوں میں سے کوئی سی بھی کرسی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کرسی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو جیسے واحد کی طرح سے بات ہو رہی ہے نہیں ہے ہیں کی جگہ ہے کا استعمال ہے تو ہے آتا ہے اس کے لئے کیا آتا ہے is یہاں تو آ گیا is اور یہاں پر جیسے کہ دونوں کرسیوں میں سے تو ایک سے زیادہ کرسیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی a chair کے آخر میں letter s کا اضافہ کیا جائے گا neither of the chairs is broken دونوں کرسیوں میں سے کوئی سی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اب دیکھنا ہے none کا استعمال کہ اس کے ساتھ is آئے گا یا are اور اسی طرح سے chair کے آخر میں s کا اضافہ کرنا ہے یا نہیں جملہ ہے none of the chair blank broken یعنی کرسیوں میں سے کوئی سی بھی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یعنی تمام کرسیوں میں سے کوئی سی بھی ایک کرسی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو کرسیوں میں سے بات ہو رہی ہے chair کے آخر میں s کا اضافہ کریں گے اس کے علاوہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے ہے کے لیے is کا استعمال ہوتا ہے یعنی singular کے طور پر بات ہوئی واحد کے طور پر تو none کے ساتھ ہمیشہ is کا استعمال آتا ہے none of the chairs is broken یعنی ساری کرسیوں میں سے کوئی سی بھی ایک ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو اس طرح سے یہ تھا both all neither and none کا استعمال اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھوں لے کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے ساتھ پڑھنے کی